جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایف ون کا یہ علاقہ ہے بیری اٹون فیز ایٹ راول پنڈی میں ہے اور یہ گلی نمبر سترہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ابھی ہم پہنچنے والے ہیں گھر پہ یہ آگے ہیں ہم گھر پہ گھر کا نمبر ہے جی 605 مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس کا فرنٹ اور بیک جو ہے دونوں اوپن ہیں میں آپ کو پہلے فرنٹ والی یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہ بیک سیٹ پہ بھی دکھاتا ہوں کیونکہ بیک سیٹ پہ کار پارکنگ ب بھی وسیع ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تیار گار ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ والی سیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پہلے میں نے گھر نمبر 605 ایف ون کا اس کی فرنٹ والی سیڈ کا ویزٹ کر رہا ہے اب ہی ہم آگے ہیں بیک سیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک سیڈ پہ بیک بھی اس کی اوپن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیک سیڈ پہ جو ہے یہ گلی نمبر 16 ہے اس میں بھی ماشاءاللہ سارے گار تیار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 16 نمبر گلی سیکٹر ایف ون بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گار یہ ہے 605 نمبر اور اس میں جو ہے بیریہ ٹاؤن نے یہ دس فٹ کی گلی چھوڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس فٹ جگہ جو ہے یہ چھوڑی ہوئی ہے یہ در سے رستہ دیا ہے جہاں پہ وہ سامنے آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے وہ مٹی کے ساتھ ہی بڑا پارک ہے ابھی وہ شروع کرنے والا ہے بیریہ ٹاؤن ادھر پارک ہوگا اور یہ سائیڈ پہ جو گلی ہے یہ بند گلی ہے اور یہ اوپن ایریہ ہے یہاں پہ اسی ہی کار پارکنگ آپ کو مل سکتی ہے جی ابھی ہم فرنٹ پہ آگئے ہیں دوبارہ اور ابھی ہم چلتے ہیں اندر یہ دروازہ اس کا اوپن کار دیں یہ مین گیت اوپن ہو رہا ہے اس کا مائشہاللہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں دو گاڑییں ایک ٹائم پہ کھڑی ہو سکتی ہیں تیسری گاڑی جو ہے یہ گلی میں کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ دس فٹ جگہ یہاں پہ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیلنگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے مین ڈور جو ہے یہ پانچ فٹ کا لگا ہوا ہے اور اس میں سالڈ لکڑ جو ہے لگائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت کام ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ فٹ کی گلی ہے بیک سیٹ پہ سات فٹ کی ہے اور سائیڈ پہ جو پانچ فٹ کی گلی ہے وینٹیلیشن جو ہے وہ بہت خوبصورت بہت زیادہ ہے یہ ونڈو وغیرہ لگی ہوئی ہے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گیزر وغیرہ بھی لگا دیا ہے ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں جیسا کہ یہ بیک سیٹ پہ آگئے ہیں یہاں پہ ساتھ فٹ کی گلی ہے یہ گیزر وغیرہ بھی لگا دیا ہے اور نیچے جو ہے بیٹ روم کے ساتھ یہ سامنے جو بڑی دیوار نظر آ رہی ہے یہ واشنوم ہے اور میں نے تو ایک گیزر سمجھا اس میں دو گیزر لگے ہوئے جی ایک وہ اوپر لگا ہوا ہے ایک یہ جو نیچے لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پھر واپسی کی طرف ہو گئے ابھی ہم چلتے ہیں گھر کے اندر ہم جا رہے ہیں جی اندر ادھر سے ہم اندر انٹر ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ سیڈھی اوپر کا رستہ پہلے ہم ادھر اندر کا وزٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ کے ساتھ ہی ڈرینگ روم کا جو ہے یہ سیپریٹ رستہ ہے یہ دیدہ تربازہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جو ہے ڈرینگ روم سے ہم اندر ڈرینگ روم کی طرف پہلے چلتے ہیں یہ ڈرینگ روم آگیا جی یہ فرنٹ والی بال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں سیلیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس کے ساتھ ٹیٹ واشروم واشروم یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بقیدہ سی ان سی کرائی گئی ہے دروازوں کے اوپر لیزر کٹنگ جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ تیار کرائے گئے ہیں ابھی میری تصویر آگئے ہیں میں چونری محمد اشتیاق ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیوک دکھا رہا ہوں پتھر جو ہے گرین ایڈ کا استعمال ہوگا ہے اس میں اس میں جو سیٹ لگی ہے یہ پوٹا کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز جو ہے یہ پوری چھل تک لگائی گئی ہیں انہوں نے وہ کام ہی ختم کر دیا کہ دوبارہ دو فٹ جو ہے ڈسٹمپر کیا جائے ابھی ہم واپس ہوگا پھر یہ دیکھیں جو پارٹیشن ہے یہ تقریبا نو فٹ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ٹائلز استعمال ہوئی ہیں دو بھی چار کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم چلے گئے ٹی وی لانچ میں یہ آگیا جی ٹی وی لانچ پہلے چھت کا آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سیلیں ماشاءاللہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازوں کے سب کی ہائٹ جو ہے یہ تقریبا نو فٹ ہے ٹی وی لانچ میں یہ ایک وال پہ وال پیپر بہت ہی خوبصورت ساتھ ساتھ آرچے وغیرہ بنائی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا میٹنگ آل بان سکتا ہے ممان گیس زیادہ آگئے تو یہ آپ پارٹیشن کو پیچھے کر دیں چاروں پلے کھلتے ہیں یہ ایک حال بان جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم واپس آگئے یہ کچھن ہے اوپن کچھن ہے ماشاءاللہ ساتھ لیزر کٹنگ کے ساتھ سی ان سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ہوڈ لگا ہوئے ہیں ٹچ سسٹم ہینڈ سینسر کیا آباد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکرو ویو ون ککنگ رینج ساتھ برطروں کی سلسری کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بنی ہوئی ہے پھر بھی آپ کو چیز پوچھنا چاہیں سکرین پہ آپ کو مارا نمبر سامنے نظر آ رہا ہوگا تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کے دوسرے بیڈ روم کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں کچن کے بعد ہم چلے گئے باہر آتے ہیں بیڈ روم کی طرف یہ ہمارے لیفٹ سیٹ پہ بیڈ روم ایک رائٹ سیٹ پہ بھی پہلے لیفٹ سیٹ والے کے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دور اوپن ہو گیا یہ ہم اندر آگئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ونٹیلیشن کے لیے ونڈو بڑی لگائی گئی ہے اس میں بھی آرچے رکھی گئی ہے اس میں وال پیپر لگایا گیا سیرنگ بھی ساتھ ساتھ دخاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ لگنگ کلاس ڈریسنگ روم ساتھ ہی بن گیا ویڈ روم کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا آگے جاتے ہیں یہ علماری بڑی ہے ایڈ ٹیپ شیپ بنی ہوئی ہے یعنی ایک دو تین پلے اس طرف لگے ہوئے ہیں اور دو سامنے لگے ہوئے ہیں کیونکہ گروہ کا سمان آپ کو پتا ہے کافی ہوتا ہے اس کے ساتھ لیفٹ پہ یہ واش روم آگیا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو دوسرے بیٹ روم میں دیکھ جاتا ہوں یہاں سے ہم پھر واپس ہو گئے اب چلتے ہیں رائٹ سیٹ پہ جو بیٹ روم ہے اس کی طرف چلتے ہیں یہ یہاں سے یہ بلکل اس کے سامنے دروازہ آمنے سامنے یہ اوپن ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میری رائٹ سیٹ پہ بیٹ روم تھا اس پہ آ رہا ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا ایک سیٹ پہ گلی والی سیٹ پہ باش روم تھا وہ اس بیٹ روم کے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ڈیزائن تھوڑا فرق آ رہا ہے یہ انہوں نے یہ سمجھ لے نوکنگ گلاس اور ساتھ ہے جو چیزیں ہوتی ہیں رکھنے کے لیے خواتین کے لیے سپیشلی وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ یہ علماری بنی ہوئی ہے یہ بڑی دباری ہے اس کے چار پلیں ہیں اور وینٹیگیشن کی دیئی یہ وینڈو ساتھ اور سامنے واش روم آ گیا اس کی چھت تھوڑی دون ہوتی ہے کہ یہ آٹھ فٹ پہ ہوتا ہے مگر انہوں نے پھر بھی نو فٹ پہ بنہل گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو فٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت واش روم بھی واش رومہ پہ سائز بھی بڑے ہیں چھے پہ چھے کا واش روم ہے ٹی وی لانچ کی یہ پارٹیشن ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت ہی خوبصورت ہے بڑی ہائٹ پہ ہے یہ نو فٹ ہے اس کے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ ہو جاتے ہیں تو یہ سیڑھییں اوپر جا رہی ہیں ابھی آپ کو فرسٹ فلور کا جو ہے میں وزٹ کراتا ہوں یہاں سے ہم چلے گئے اوپر یہ سارا ماربل جو ہے یہ گری نائٹ کا لگا ہوا ہے اور اس میں یہ جو گولا لگا ہوا ہے ڈبل لگا ہوا ہے یہاں سے رستہ ہو گیا اوپر کا کہ ہم جا رہے ہیں اوپر ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا کام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پہلے میں آپ کو اس کو آپ کو ٹیرس کی طرف لے چلتا ہوں اس کے بالکل سامنے ایک بیڈ روم ہے آگے پھر لیفٹ پہ ٹی وی لانج ہے تو آگے پھر دو بیڈ روم ہے وہ آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے ٹی وی لانج میں چلتے ہیں یہ سوری اپنا کیا کہتے ہیں ٹیرس میں چلتے ہیں باہر نکلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل گاس لگائی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے صاحب سے تو یہاں پہ صبح ناشتہ کریں یا دپیر کا کھانا کھائیں اس کا اپنا ہی نظارہ ہوگا اور اپنا ہی مزہ ہوگا ماشاءاللہ یہ دیکھیں پورے بہریہ ٹون کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ساتھ ساتھ ناشتہ ساتھ ساتھ کھانا پینا ہو اگر رات کو ہو تو بار بی کیو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ سیٹیں بھی ساتھ پراپر بنائی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی لانچ سے ہم باہر نکلیں ابھی سامنے بیڈروم میں جائیں گے پہلے میں آپ کو یہ مجھے خنوس نظر آیا بہت ہی خوبصورت ہے اس کے کلرم بھی چینج ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا بات ہے جی سیڈیوں کے بالکل سامنے جائیں بیڈروم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویڈیلیشن بڑی وینڈو اس کے ساتھ بھی ٹیچ واشنگ اس کے بعد ہم لیفٹ سائیڈ پہ آئے ہیں باہر آگئے ہیں اوڈا ٹی وی لانچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال پیپر بہت ہی خوبصورت لگایا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی فنوس لگا ہوا ہے LCD لمحاری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیم کچن جو نیچے آپ کو دکھایا ہے گرانڈ فلور پہ سیم وہی چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک رائٹ سائیڈ پہ بیڈروم ایک لیفٹ سائیڈ پہ ابھی ہم جا رہے ہیں جی لیفٹ سائیڈ والے پہ ادھر آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم وہی کلر لگایا گیا جو نیچے گرانڈ فلور پہ لگایا گیا وہی چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سامنے بیڈروم جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک رائٹ لیفٹ پہ تو لیفٹ والا ویزٹ ہو گیا ابھی ہم جا رہے ہیں رائٹ والے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیچے گرانڈ فلور میں دکھایا ہے اس کے یہ جو آرچر بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا واشن تھا اس کی چھت تھوڑی سی ڈاؤن تھی نو فٹ پہ تھی اس کی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ چھوڑی سی گلی گیلری اور یہ بیڈروم میں بنی ہوئی ہے اور یہ اس کے ساتھ واشنوں کا روح جو ہے اس کے ساتھ پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ فلہ ایٹ پہ ہے اس کا لینٹر جو ڈالا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو لے کے جاتے ہیں چھت کے اوپر ابھی جا رہے ہیں اوپر پھر سرونٹ کوارٹر بھی ہے مامٹی میں واش روم جو کہتے ہیں اس کو سرونٹ کوارٹر کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینی ایسی ہیں حالانکہ کنجوسی نہیں کی گی یہ اوپر بھی گرین ایڈ لگایا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا رہے ہیں اوپر ہم پہنچ چکے ہیں یہ اوپر چھت کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ کھل گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج موسم بھی بہت زبردست ہو گیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیریہ ٹون فیز ایٹ راول پنڈی یہ گھر دس مر لے گا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی واش روم ممٹی اور یہ اس کے ساتھ ٹینکی ہے اور اس میں بقیدہ پریشر موٹر لگائی گئی ہے اگر پانی کا پریشر کم ہو تو یہ آپ کو جو ہے پانی پراپر پریشر کے ساتھ مل سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیریہ ٹون فیز ایٹ راول پنڈی بیو بہت زبردست یہ بیک سیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ پر سولہ نمبر گلی کا یہ یہ سائیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو گلی میں نے آپ کو بتائی تھی دس فٹ کی یہ یہاں سے جا رہی ہے اور یہ جو سامنے مٹی پڑی ہے وہ ایک خدای ہوئی یہ پلات بڑھنا شروع ہے اس کے ساتھ سامنے جو ہے بڑا بیریہ ٹون پارک بنا رہا ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے گار نمبر 605 کا آپ کو وزٹ کر رہا ہے یہ پروجیکٹ ہے مینجر گروپ کا بیریہ ٹون فیز ایٹ راول پنڈی میں اور یہ بتانا میں آپ کو مناسب سنجھوں گا یہ گار جو ہے فارسیل ہے سکرین پہ آپ کو نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس نمبر سے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کی ڈمانڈ وغیرہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا اور آپ پہلے ان بکس میں جا کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ گار کیسا لگا ہے اور ڈمانڈ پوچھنا چاہیں یا رابطہ میرے سے کرنا چاہیں وزٹ کرنا چاہیں وہ نمبر سکرین پہ آ رہا ہے اس سے رابطہ میرے ساتھ آپ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہاں پہ ختم جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں موسیقا